اسلام علیکم دیئر فرنڈز دیئر فرنڈز میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ فرمیشنل ایڈوکیٹر سمارٹ فرمیشنل ایڈوکیٹر میں آپ سب کو شمدید کہتے ہیں دیئر فرنڈز سمٹائم ہم ایک دوسری کے ساتھ اپنے باتوں رہے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے شاکی میں اپنے ڈیلی کرنوزیشنز رہے ہیں بہت ساری کچھ بول رہے ہوتے ہیں چونکہ ہمارا جاری ہے لیگوش پرکٹرز ان سپوکن انگلش سو اسی لیے اسی غرض سے ہم اپنے آن روزمرہ کے بولچال کی جب دیر روزمرہ کے بولچال کے ٹاوکس اٹھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں سپوکنگ ڈیایہ p Gateway سمٹائم ایسا ہوتا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ کرنا چاہیے لیکن مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے میرے بائی کو یہ کرنا چاہیے لیکن آپ کو نہیں کرنا چاہیے اسی حداس میں یہ چھائیئے چلو زیے چھائیئے یا چاہتھے ہم ایک ویڈیو بڑا چکے ہیں وہ آپ کو دوازیب کر سکھے ہوں گے لیکن دوبارہ چاہتھ کی طرف آمدھا ہے یعنی چاہت کے ساتھ ایک جیس کا نیا اضافہ کرتے ہیں نئی کا مجھے باتیں کرنے چاہیے لیکن مجھے غیبت نہیں کرنے چاہیے مجھے باتیں کرنے چاہیے لیکن مجھے غیبت نہیں کرنے چاہیے پھر دوبارہ شوٹ کے ساتھ نٹ کا اضافہ کر کے لیکن مجھے لٹاکن نہیں کرنے چاہیے لٹاکن بھی کہتے ہیں مجھے باتیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ریبت نہیں کرنے چاہیے تو اسی لئے شوڑ کے ساتھ ہم یوز کریں گے ناط کو اور ناط کے ساتھ ہم آپ یوز کریں گے پسaces پاigma کفا under ainda پھر ہم یوز کریں گے پس مدیور یعنی پس مدیوری بھی یوز گی شوڑ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا یوز کرنا ہوگا درمیان میں سے ہم نے ناط کو ہوت کرنا ہوگا صور مجھے یہ کام کرنا چاہیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے صور مجھے کہنا چاہیے آپ اپریٹس پر گیجی شاہرت مجھے کہنا چاہیے لیکن آپ کو نہیں کہنا چاہیے I should play but you should not یعنی کی you should not play ٹھیک ہے نا مجھے دن میں دو بار چاہیے پینی چاہیے لیکن مجھے بار بار کارنا نہیں چاہیے I should take tea twice day but I should not eat the meal again and again I should take tea twice day but I should not take meal again and again اسی طرح بہت ساری جوڑے ہو سکتے ہیں نا مجھے مجھے اپنے بائی کی جرسی استیبال کرنی چاہیے لیکن مجھے اپنے پاپا کی جرسی استیبال نہیں کرنی چاہیے I should use the cardigan of my brother but I shouldn't use the cardigan of my father of my papa, my father ٹھیک ہے نا مجھے اپنے ماما سے باتیں کرنی چاہیے لیکن مجھے اپنے پاپا سے باتیں کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے I should talk with my mom freely یعنی کی in formal discussion مجھے اپنے ماما سے باتیں کرنی چاہیے I should talk to my mother informally but I should take I should keep care in talking with my father on the other hand we can say that I should not talk with my father carelessly لیکن مجھے بہتیا ریسی اپنے پاپا کے سامنے باتیں نہیں کرنی چاہیے wear clean clothes مجھے soft کبھنے پہننے چاہیے but I should not but I should not wear dirty clothes لیکن مجھے گندے کبھے نہیں پہننے چاہیے لیکن مجھے اپنے پہنے چاہیے for example I I should play but I should not sleep اسی طرح دیکھئے I should not kill him I should not kill him so you should take the class but you should not take but you should not waste the time you should take the class but you shouldn't waste the time on playing with mobile or by playing with cell phone you should take benefit by using mobile by using cell phone i, be, you, that, he, she, and but you should not swim in the river لیکن بچوں کو چاہے کب پینا چاہیے یعنی کہ زیادہ نہیں پینا چاہیے so the children should not the children should not take the tea more again and again اسی طرح میں آپ باتیں آپ شروع کرو اپنے مغور میں چلو آپ شروع کیجئے گا پر اس یا آپ اپنے گر میں ہیں تو آپ اپنے گر میں اپنے گر میں اپنے سارے کنبے کی افراد کے ساتھ خاندام انہوں کے ساتھ یہ should or should not کو شیئر کرتے ہوئے ٹھیک ہے اس پہ آپ باتیں بناتے جاؤ باتیں بناتے جاؤ بچے سے کہو تمہیں ٹی وی دیکھنا چاہیے لیکن تمہیں فضول ڈرامے نہیں بیکنے چاہیے you should watch the TV but you should not watch but you should not watch the ill dramas you should not watch the ill dramas اس طرح اور لوگ بھی ساماتھی شیئر کرتے جاؤ اور گوھتے جاؤ مجھے اپنا پن use کرنا چاہیے لیکن آپ کو میرے پن use نہیں کرنا چاہیے بولو اس سے اسی انداز میں اپنے بیسکل Brother I should use my pen but you shouldn't use my pen اس سے کہو مجھے آپ کی جوتی استعمال کرنے چاہیے لیکن آپ کو میں جوتی استعمال نہیں کرنے چاہیے ہوتا ہے نا، آپ sem Yakis اس طرح کرتے ہیں بائیوں سے Meanwhile ایک بائی جو ہوتا ہے وہ زیادہ صورتہ ہے خرص ہوا کرتا ہے تو خرص ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دوسری کی چیزیں استعمال کرنا ہے لیکن اپنے چیزیں کسی کو استعمال کرنے نہیں دیتا پھر اس سے اس نے کہا آپ سے کہا میں آپ کی جوتی استعمال کرنوں گا لیکن آپ نہیں میں جوتی استعمال نہیں کرنے چاہیے I should use your shoes میں آپ کا چاتر اوڑوں گا لیکن آپ میرا چاتر نہیں اوڑنا چاہیے میں مجھے آپ کا چاتر اوڑنا چاہیے لیکن آپ کو میرا چاتر نہیں اوڑنا چاہیے I should I should wear your I should wear your sheet I should wear your sheet but you should not wear mine so should اور not اور اس کے ساتھ پھر mine اسی انداز میں ہم بول سکتے ہیں کہ مجھے آپ کا کمبل استعمال کرنا چاہیے یا مجھے میرا کمبل استعمال کرنا چاہیے لیکن آپ کو میرا کمبل نہیں استعمال کرنا چاہیے I should use my blanket but you should not use my blanket آپ کو نہیں کرنا چاہیے اچھا مجھے آپ نے گاڑی میں جانا چاہیے لیکن آپ کو میرے گاڑی میں نہیں جانا چاہیے I should go in my car I should drive my car but you should not drive my car I should go in my car but you should not go in my car اسی طرح یہ مختلف قسم کی ہم ایک دوسری کے ساتھ باتی کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کے لئے ہم نے شرک کو use درنا ہوگا شرک کے ساتھ first part of the world اور پھر یا ہم شرک کو use کریں گے اور اس کے بعد not use کریں گے اور not کے بعد پھر ہم نے first part of the world use کرنے ہوگی تو شرک کو ہم use کرتے ہیں چاہیے کے معنوں کے لئے کس کے معنوں کے لئے چاہیے کے معنوں کے لئے use کرنا چاہیے آپ کو classes لینے چاہیے لیکن آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے you should take the classes but you should not waste the time ٹھیک ہے نا مجھے کلاس مجھے آپ کو پڑھانا چاہیے مجھے آپ کو پڑھانا چاہیے لیکن وڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہیے I should teach to you but I should not take the class long لیکن class کو لمبا نہیں ہونے دینا چاہیے اس طرح ہم گر میں رہتے ہوئے اور اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اور اپنے سکول میں اپنے ہجرے میں اپنے مارکٹ میں کہیں بھی ہوں آپ اس should کو use کر سکتے ہیں تو چلو شروع کرو use کرو شروع کرو بلکہ بنا رہے سے نہیں مہنے کی تک آپ لکھتے جاؤ لکھنے کی بات نہیں کر رہا آپ practically بولتے جاؤ practically بولتے جاؤ I should take the rest but you should watch out of the house میں مجھے ریسٹ کبھی چاہیے لیکن تمہیں گر کے باہر اندازہ لگنا چاہیے گر کے باہر دیکھنا چاہیے یا not to use them I should take the rest but you should not take the rest اچھا I should slap him مجھے اس کو تپڑ دینی چاہیے لیکن اسے مارنا نہیں چاہیے but I shouldn't but I shouldn't kill him لیکن مجھے اس کو kill نہیں کرنا چاہیے اسی اداز میں I should write in my hand paper but I should not write in the wall مجھے پیپر پر لکھنا چاہیے لیکن دیوال پر نہیں لکھنا چاہیے ہاں اب میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا اور آپ اس کا جواب دینا ہے چلو شروع کیجئے اور یہ جوڑوں کو ساتھ ساتھ translate کرتے جاؤ بولتے جاؤ اچھا آپ کو والدین سے باتیں کرنی چاہیے لیکن آپ کو آداب نہیں چھوڑنے چاہیے translate کرو آپ کو آپ کو ٹی وی دیکھنا چاہیے لیکن زیادہ وقت نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو ٹی وی 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 دیکھنا چاہیے اسی طرح آپ کو نماز پڑھنی چاہیے لیکن آپ کو یکسوئی نہیں پونی چاہیے you should perform the prayer but you should not miss the concentration concentration کو miss نگر but you should not miss the concentration ٹھیک ہے آپ کو سفیر چالر اڑنی چاہیے آپ کو سفیر چالر اڑنی چاہیے لیکن آپ کو بلیک کفلی نہیں اڑنی چاہیے you should wear the white sheets but you should not wear the black clothes سمجھ رہے ہو نوال کو اسی اندارلے ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں بول سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بول سکتے ہیں I should use this marker but you should not use this marker I should use the red marker but I should not use the black marker understand I should use the red ink but I should not use the black ink okay I should run in the streets but I should not run on the road understand I should cross the road but you should not cross the road understand اسی طرح I should eat the chillies مجھے مرکیاں کھانی چاہیے but the children should not use the chillies children should not eat the chillies اسی طرح بہت سارے بات ہی ہو سکتے ہیں بہت سارے بات ہی آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح spoken english ہے language practice ہے language practice کی لئے آپ کی لئے یہ must ہے کی چیزیں بناتی جاؤ بھولتی جاؤ گر میں بھولتی جاؤ والے میں بھولتی جاؤ گلی بچ میں بھولتی جاؤ where there you are wondering and where there you are everywhere you should talk in english and today still taking the next class next class length up you should use the word should and shouldn't should and shouldn't everywhere you should use the word should and shouldn't آپ گلی میں جا رہے ہیں وہاں پر بچے کیا رہے ہیں hey children you should not play here آپ کو یہاں نہیں کرنا چاہیے go here from leave here from leave it leave it اس کو چھوڑیے you should not play here آپ کو یہاں نہیں چھوڑ آپ کو یہاں کرنا نہیں چاہیے but you should go to the school تم سکول کیوں نے جاتا تمہیں سکول جانا چاہیے اچھا لوگوں کو آپ نے دیکھا آپ دوستوں کو دیکھا جو کڑے ہیں نماز کا وقت ہے hey friends you should not stay here تم کو یہاں نہیں کرنا چاہیے you should go to نماز یہ تمہیں مسجد جانا چاہیے آپ روڈ میں آپ کو نہیں کچھ لوگوں کو دیکھا جو گاربیجز وہاں پر روڈ میں ڈال رہے تھے so مر کرو سے hey people you should not throw the garbages here on the road but you should you should throw the garbages on the proper place in the dustbin dustbin میں آپ کو گاربیجز ڈالنی چاہیے proper place پہ ڈالنی چاہیے یہاں نہیں ڈالنی چاہیے آپ کو یہاں نہیں پینکھنی چاہیے آپ کو so اسی طرح should اور should not کو آپ کہیں بھی use کرو چاہاں بھی آپ جا رہے ہیں ہوئے کر رہے ہیں آپ گون رہے یا تر رہے ہیں لوگوں کو لوگوں سے کہوں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یعنی یہ تمہیں کرنا چاہیے یہ کر سکتے ہو اور یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے یہ مت کرو so چاہیے کہ مانو کیلئے آپ نے should اور should not کو آج سارا دن آپ نے use کرنے کل کلاس لینے تک دوبارے میں اپسے پوچھوں گا کہ آپ نے should کو کتنا use کیا ہوا ہے اور آپ کی فلوئنسی انشاءاللہ اگر آج آپ سارا دن کل آنے تک کل کلاس کو جائیں کرنے تک اگر آپ نے should اور should not کو سارا دن use کیا تو میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ نے 35% انگلیش سیکھ لی آپ نے 35% فلوئنسی گین کر لی بس سوچو should اور should کو use کرو should اور should کو use کرو hey you should not beat the animal تمہیں یہ جاگر نہیں مارنا چاہیے and you should be kind on him تمہیں اس میں استعمال کرنے چاہیے تمہیں استعمال کرنے چاہیے آپ دیکھ رہی nay کسی کیا کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کی نہیں کر رہا اس کو ہو یہ کرنا چاہیے 공ی کام جائز ہے اسے کرنا چاہیے یقین نہیں کرنا Почему ن 살아 خیلوں اسے منا کرو you should not do it تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے you should do it and you should not do it he should do it he should do it he should not do it she should do it she should not do it نجمہ کے بارے میں بات ہو she should sing the song but she should not dance اس کو song بولنی چاہیے اس کو گھرہ گھرہ چاہیے لگے اسے dance نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں دیکھو زائرہ سینجھ should stay at home but زائرہ سینجھ should not waste the time at home زائرہ سینجھ should study اس کو study کرنی چاہیے اس کو سلپون سے نہیں کرنا چاہیے سمجھ رہی ہونا بات ہو اگر آپ کوئی کچھ کر رہا ہے تو اسے کہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اس آپ کو کرنا چاہیے اس آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے اور چاہیے کہ آپ نے سوڑا بات آج یہ یوز کرنا ہے اور انشاءالدہ دوار آپ سے ملوک اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کتنے کتنے بار شوڑ اور شوڑڑ کو یہ یوز کیا اور ایمیج کیا اور تنک کیا کیا کرنا ہے آپ نے watch دیکھو دیکھو watch کرو اور تنک توڑا سا اس پر سوچ and speak direct اور ڈالک بولو اور ڈالک بولو ڈالک speak direct dear friends آج آپ کی کلاس میں شوڑ اور شوڑڑ کے بارے میں اتنا کچھ تھا مجھے بہت زیادہ امیٹ ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہوں اگر پسند آگئی ہے تو لائک کر دے جیگا شیئر کر دے جیگا اور آپ ہماری چینل میں نہیں ہیں اور ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کر چکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا واپس بلو تک دے جیگا شائر کر دے جیگا شائر کر دے جیگا شوڑاکش وتک دے جیگا جیگا جیگا